نصیر کا مرزا صاحب ایک الزام جو پشتے دنوں جماعت احمدیہ کے اوپر لگایا گیا پہلے بھی لگاتے رہے ہیں لیکن اب دوبارہ اس کو آج کل وہ جو رو چلی ہوئی ہے وہ جو ایک نامنے ہاتھ مولانا صاحب ٹیلیویزن پر بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے لگے کہ جب احمدی تبلیغ کرتے ہیں تو مرزا صاحب کی ابتدائی کتب میں سے حوالاجات سناتے ہیں جن میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ نظر آتا ہے کیونکہ اس وقت مرزا صاحب کیا قائد اور تھے بات کی کتابیں آخری زمانہ یہ کتابوں کے بارے میں بات نہیں کرتے کیونکہ اس میں مرزا صاحب علیہ السلام جو ہیں وہ گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتقبوں میں نعوذ باللہ آپ سے درخواست کروں گا کہ دونوں زمانوں کی کتب کے حوالے سے کچھ بتائیں دیکھیں یہ تو مجھے نہیں پتا یہ جو ٹی وی پہ آج کل پروگرام آ رہے ہیں اور ابھی کل حضور نے بھی قطبے میں بھی ارشادت رمایا کہ بعض انکرز بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں اب ان کا مقصد ان مولویوں کے جھوٹ کو ایکسپوز کرنا ہے یا فتنہ انگیزی اور شرارت ہے لیکن جو بھی ہے جیسے وہ کہتے ہیں کہ عدو شر بر انگیزت و خیر ماد ارام آشد کہ وہ تو شرارت کرنا شاہ چاہتے ہیں لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے بہت سارے سعید فطرتوں کو توجہ ہو جاتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا عاشق رسول اور وہ یکدم پلٹا کھا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ بن جائے اور کوئی بات ایسی نظر بھی نہیں آتی تو یہ بات جب توجہ پیدا کر دیتی ہے جو صعید فطرت لوگ ہیں وہ بجائے ان لوگوں پر جن کے جھوٹ ایک کے بعد دوسرا جھوٹ ایکسپوز ہو گیا دنیا پہ کھل گیا ابھی میں بات اصل طرف آنے سے پہلے ذکر کر دیتا ہوں کہ پاکستان میں ایک ٹی وی چینل پہ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ایک شخص کو کھڑا کر دیا کہ یہ مرتد ہو گیا ہے اور یہ مرزا ناصر حیم صاحب کا بیٹا ہے اور عزم مرزا غلام حیم صاحب قادیانی بانی جماعت کا پڑپوتا ہے اور مرتد ہوا ہے اس پہ جماعت نے وضاحت بھی کی تردید بھی کی ساری باتیں کھل بھی گئیں آپ یقین مانی ہے ایسا چسکا پڑا ہوئے جھوٹ پہ کی نجاست پہ مو مارنے کا کہ پچھلے دونوں یہاں پہ ایک ٹی وی پہ ایک مولی صاحب بڑے شد دو مد سے اسی بات کو پیش کر رہے تھے حالانکہ ہمارے پروگرام میں بھی اس کی تفصیل سے اس شخص کی والدہ کا انٹرویو بھی آ گیا تو یہ جھوٹ بولنے کے نتیجے میں بہت سارے جو صحیح فطرت ہیں ان کو توجہ ہو جاتی ہے کیونکہ عملہ امت مسلمہ اس وقت جس بدحال کو پہنچی ہوئی ہے اس میں بہت ذمہ داری اسم اللہ پر بھی ہے جس جو جھوٹ بولتا ہے کیونکہ جھوٹ بولنے والا پر اللہ تعالیٰ نے لانت بھیجی اب یہ لانت جو ہے وہ پھیل رہی ہے لیکن جو صعیح فطرت ہیں وہ جان لیں گے اب یہ اتراز بھی اسی قسم کا اتراز ہے کہ مرزا صاحب پہلے تو آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے تھے لیکن اب بعد میں گوئے نعوذ باللہ جب نبوت کا دعویٰ کر لیا تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور گستاخی کی باتیں شروع کر دی میں حضر مسیح مہد علیہ السلام کے آخری چار سال کی جو کتب میں اس میں چند جملے لی ہیں وہ تو کتابیں تو بڑی پڑی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدہ اور شان میں نومبر انیس سو چار میں لیکٹر سیالکورٹ کے آخر پر حضر مسیح مہد علیہ وسلم فرماتے ہیں بعد از خدا با عشق محمد مخمرم گر کفر این بود با خدا سخت کافرم خدا کے بعد میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے مخمور ہوں اگر یہ کفر ہے تو خدا کی قسم میں سخت سے بڑا کافر ہوں پھر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں نومبر انیس سو پانچ کا نومبر انیس سو چار کا تھا وہاں سے حضر مسیح مہد علیہ السلام کا لیکٹر لدھیانہ کا حضور کی ایک لیکٹر تھا تصنیف ہے اس میں سے دو جملے پیش کرتا ہوں حضور فرماتے ہیں میرا یہی مذہب ہے کہ جس قدر فیوز اور برکات کوئی شخص حاصل کر سکتا ہے اور جس قدر تقرب اللہ پاسکتا ہے وہ صرف اور صرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت اور کامل محبت سے پاسکتا ہے ورنہ نہیں آپ کے سوا اب کوئی راہ نیکی کی نہیں پھر میں بیس دسمبر انیس سو پانچ رسالہ الوسیت سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حضرت مسیح مہد علیہ السلام کے چاندہ الفاظ پیش کرتا ہوں آپ فرماتے ہیں تمام نبوتیں اور تمام کتابیں جو پہلے گزر چکیں ان کی الگ طور پر پیروی کی حاجت نہیں رہی کیونکہ نبوت محمدیہ ان سب پر مشتمل اور حاوی ہے اور بجوز اس کے سب راہیں بند ہیں تمام سچائیاں جو خدا تک پہنچاتی ہیں اسی کے اندر ہیں نہ اس کے بعد کوئی نئی سچائی آئے گی اور نہ اس سے پہلے کوئی ایسی سچائی تھی جو اس میں موجود نہیں اس لیے اس نبوت پر تمام نبوتوں کا خاتمہ ہے پھر کشتی نور جو حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے اپنے جماعت کو اس میں نصائی بیان فرمائی اور جماعت کے لیے ضروری تعلیم بیان فرمائی یہ پانچ اکتوبر انیس سو دو کی تصنیف ہے اس میں حضور فرماتے ہیں تمام آدم زادوں کے لیے اب کوئی رسول اور شفی نہیں مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سو تم کوشش کرو کہ سچی محبت اس جاہو جلال کے نبی کے ساتھ رکھو اور اس کے غیر کو اس پر کسی نور کی بڑائی مت دو تا آسمان پر تم نجات یافتہ لکھے جاؤ فرماتے ہیں نجات یافتہ کون ہے وہ جو یقین رکھتا ہے جو خدا سچ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اور تمام مخلوق میں درمیانی شفی ہے اور آسمان کے نیچے نہ اس کے ہم مرتبہ کوئی اور رسول ہے اور نہ قرآن کے ہم رتبہ کوئی اور کتاب ہے اور کسی کے لیے خدا نے نہ چاہا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے مگر یہ برگزیدہ نبی ہمیشہ کے لیے زندہ ہے پھر میں آگے آکے انیس سو سات کی حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی تصنیف ہے حقیقت الوئی بھری پڑی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کے بیان میں اور یہ وفات سے ایک سال پہلے آپ کی حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی وفات انیس سو آٹھ میں ہوئی ہے وفات سے ایک سال پہلے اور اس میں حضور کیا فرماتے ہیں اب دیکھئے فرماتے ہیں میں نے محض خدا کے فضل سے نہ اپنے کسی ہنر سے اس نعمت سے کامل حصہ پایا ہے جو مجھ سے پہلے نبیوں اور رسولوں اور خدا کے برگزیدوں کو دی گئی تھی اور میرے لیے اس نعمت کا پانا ممکن نہ تھا اگر میں اپنے سید و مولا فخر الانبیاء اور خیر الورا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں کی پیروی نہ کرتا سو میں نے جو کچھ پایا اس پیروی سے پایا یہ کہتے ہیں مجھ سے انہیں دعاوی نبوت کے بعد آن صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کو اس تحقییں شروع کر دیں آپ فرماتے ہیں میں نے جو کچھ پایا یعنی شرف مقالمہ اور مخاطبہ اور قصر سے اظہار اور غیب کا جو شرف اللہ نے بڑھتی میں نے جو کچھ پایا اس پیروی سے پایا اور میں اپنے سچے اور کامل علم سے جانتا ہوں کہ کوئی انسان بجز پیروی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا تک نہیں پہنچ سکتا اور نامعرفت کاملہ کا حصہ پا سکتا ہے پھر اسی تصریف میں جو انیس سو سات کی ہے اور مسیح السلام کی فات سے ایک سال پہلے کی ہے آپ فرماتے ہیں میں ہمیشہ تاجب کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ یہ عربی نبی جس کا نام محمد ہے ہزار ہزار درود اور سلام اس پر یہ کس آلی مرتبہ کا نبی ہے اس کے آلی مقام کا انتہا معلوم نہیں ہو سکتا اور اس کی تاثیر قدسی کا اندازہ کرنا انسان کا کام نہیں پھر فرماتے ہیں وہی ہے جو سرچشمہ ہر ایک فیض کا ہے اور وہ شخص جو بغیر اقرار افاظہ اس کے کے کسی فضیلت کا دعویٰ کرتا ہے وہ انسان نہیں بلکہ ضروریت شیطان ہے کیونکہ ہر ایک فضیلت کی کنجی اس کو دی گئی ہے اور ہر ایک معرفت کا خزانہ اس کو عطا کیا گیا ہے جو اس کے ذریعے سے نہیں پاتا وہ محروم ازلی ہے اور چشمہ امار فضیلت مسیح معاود علیہ السلام کی وفات سے جو چھبیس مئی انیس سو آٹھ ہوئی تھی اس سے صرف گیارہ روز قبل پندرہ مئی انیس سو آٹھ کو شائع ہوئی یہ گویا ایک لحاظ سے کہا جا سکتا ہے آخری سے پہلی تصنیف ہے اس میں سنیئے حضور علیہ السلام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں دنیا میں کروڑ ہاں ایسے پاک فطرت گزرے ہیں بخلف انبیاء کے ذکر کے بعد اور آگے بھی ہوں گے لیکن ہم نے سب سے بہتر اور سب سے عالی اور سب سے خوبتر اس مرد خدا کو پایا ہے جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یسلونہ علی النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر آگے جا کے آپ فرماتے ہیں ہم نے ایک ایسے نبی کا دامن پکڑا ہے جو خدا نما ہے کسی نے یہ شیر بہت ہی اچھا کہا ہے محمد عربی بادشاہِ ہر دوسرا کرے ہے روحِ قدس جس کے در کی در بانی اسے خدا تو نہیں کہہ سکوں پہ کہتا ہوں کہ اس کی مرتبہ دانی میں ہے خدا دانی ہم کس زبان سے خدا کا شکر کریں جس نے ایسے نبی کی پیروی ہمیں نصیب کی جو سعیدوں کی روح ارواح کے لیے آفتاب ہے اور بھی ارشادات ہیں میں اس وقت چھوڑتا ہوں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں اب یہ تو دیکھئے کہ کیا وہ شخص گستاخِ رسول ہو سکتا ہے جس نے ایسی جماعت پیدا کر دی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر جان و دل سے فدا ہے وہ کیا وہ عاشقِ رسول ہیں وہ خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق اور فیدائی ہیں جو خاتمِ نبوت کا نعرہ لگاتے ہیں اور نماز کی حالت میں اور نماز کے لئے جبہ ہونے والوں پر اندہ دون گولیوں کی بوچھاڑ کرتے اور گنیٹ پہنکتے ہیں مسجد کے اندر عبادتگاہ کے اندر یا وہ ہیں جو مسیح محمدی علیہ السلام کی پیدا کردہ جماعت ہے کہ اس حالت میں جب وہ آخری دموں پر ہیں ان کا خون نے بیہ رہا ہے تو وہ کہتے ہیں درود اور سلام کی آوازیں ان کی زبانوں پر جاری ہیں اور اسی درود کی حالت میں وہ پاتے ہیں سینکڑوں ہیں سزائیں کاٹیں کئی قسم کی سزائیں کاٹیں وہ تو جس نے یہ جماعت بنائی نعوذ باللہ وہ تو گستاخر رسول ہیں اور وہ جو مسجدوں سے اس پاک نام کو تھوڑوں کی چھینیوں سے چھیتے اور زمین پر گراتے ہیں وہ نعوذ باللہ من ذالک خاتم نبوت کے ختم نبوت کے عاشق ہیں ان اللہ و انہا الہ راجعون ہم یہ اپنے ناظرین سے یہی کہیں گے کہ خدا کے لئے ان مولویوں کے جن کے جھوٹ ایک کے بعد دوسرا جھوٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے ان کے چنگل سے نکلیں ہر شخص نے اپنے عمال کا خود جواب دینا ہے آپ خود پڑھئے یہ کتاب میں پڑھئے اور آپ کو پتا چلے گا کہ آج اگر کوئی صحیح معنوں میں عاشق رسول ہے تو وہ حضرت اکدس مسیح مہد مہدی مہود علیہ السلام اور آپ ہی کی جماعت ہے جو ساری دنیا میں خدا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا جھنڈا ساری دنیا میں بلند کیے ہوئے بہت بہت شکریہ جزاک اللہ نصیر کمر صاحب نے ابھی جو اکتباسات حضرت اکدس مسیح مہد علیہ السلام کی تحریرات سے پڑھ کر سنائے ہیں جس طرح وہ ساتھ بتاتے بھی رہے ہیں حضرت مسیح مہد علیہ السلام کی وفات انیس سو آٹھ میں ہوئی نصیر کمر صاحب نے جو حوالہ جات پڑھے انیس سو دو کے بھی تھے انیس سو پانچ کے بھی تھے انیس سو چھے کے بھی انیس سو سات انیس سو آٹھ جہاں تک کہ اپنی وفات سے ایک دن پہلے تک جو حضرت سنیف تحریر فرما رہے تھے پر غام اس میں بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حضرت نے کلمات لکھے تو اس سے ایک تو جہاں یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ بات بالکل بے بنیاد اور غلط ہے جو الزام انہوں نے لگایا وہاں آپ دیکھیں یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ یہ محض اعتراض براہ اعتراض ہے کیونکہ جن صاحب نے یہ اعتراض کیا انہوں نے اس کا مطلب ہے کہ حضرت مرزہ صاحب علیہ السلام کی کتب نہیں پڑی ہوئی اور اگر وہ بغیر پڑے اس کے بیس کے اوپر کوئی بات آپ کو بتا رہے ہیں تو وہ بے بنیاد بات آپ کو بتا رہے ہیں اب بھی جتنی گفتگو آپ ہمارے پروگرام میں سنتے ہیں حافظ مظفر احمد صاحب کے جواب میں انہوں نے جتنے حوالہ جات دیئے ہیں پروپر ریفرنس کے ساتھ اپنی کتب سے غیروں کی کتب سے نصیر کمر صاحب نے مومن صاحب ابھی ہمیں بتائیں گے جو بات ہوتی ہے پروپر ریفرنس پروپر سورس کے ساتھ ہم بتاتے ہیں کہ وہاں جا کے وہاں پہ پڑھ کے دیکھ لیں ہم نے وہاں پہ پڑھ کے دیکھا ہے وہاں پہ یہ لکھا ہے تو یہ ایک فیصلہ کرنے کا آسان طریق تو یہ بھی ہے